بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں سید سلطان بخاری ایک نظر آپ کی ہیڈ لائنز پر کاروباری افراد کے لیے خوش خبری پاکستان میں پہلی بار پیمنٹ گیٹ وے بنانے کا فیصلہ پیمال، منیگرام، ویزا، ماسٹر جیسی عالمی کمپنیاں فریق ہوں گی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ای کامرس پالیسی پر کام کر رہے ہیں سندھ حکومت کی درخواست پر فیصلے تک کلیم امام ہی آئی جی سندھ رہیں گے اسٹیبلشمنٹ وی ان نے صوبائی حکومت کے خط کا جواب دے دیا لکھا کلیم امام کے ڈی نوٹیفائی ہونے تک سندھ حکومت قائم مقام آئی جی نہیں لگا سکتی شہباز شریف اور مریم نواز کے سنجیدہ کیسز سامنے آنے والے ہیں شیخ رشید کتابہ کہتے ہیں نیب ختم ہوگا نہ ہی پرانے کیسز نواز شریف نے واپس نہیں آنا امید ہے الیکشن کمیشن باہمی رضا مندی سے ہی تشکیل پائے گا بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں لیکن کچھ ہونے والا نہیں جہانگیر ترین روٹوں کو منانے کے میشن پر حکومتی وفد آج سے پہر تین بجے ایمکیو ایم مرکز جائے گا خالی مقبول کو استفاہ واپس لینے پر رازی کرنے کی کوشش کرے گا جہانگیر ترین کہتے ہیں اتحادی پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اب بھی ہیں مسائل ہوتے رہتے ہیں بات چیت سے حل کر لیں گے حلیم عادل شیخ کا سعید غنی پر لگے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کہتے ہیں سبائی وزیر کے خلاف الزامات پر انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کسی وزیر پر ایسے سنگین الزامات ہوں تو چارڈ چیٹ تو بنتی ہے لیگی رہنوہ رانس ناؤلہ نے اپنے خلاف کیس سیاسی انتقام قرار دی شہریار افریدی اور ڈی جی اے ای این ایف کو عدالت طلب کرنے کا مطالبہ اسی سال حکومت جانے کی پیش گوئی بھی کر دی انصداد منشیات عدالت نے رانس ناؤلہ کی گاڑی کی سپرداری اور فٹیجز کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرنے وزیراعظم کی معاملے خصوصی فردوس آشی قوان کی رانس ناؤلہ پر تنکی کہا ایک بار پھر قیادت کے باہر بھاگ جانے پر رانس ناؤلہ ذہنی توازن کھو بیٹھے جس مقدمے میں آپ کو زمانت ملی اس کا ٹرائل باتی فیروز والا میں ظلم کی انتہا گاڑی کو راستہ نہ دینے پر بگڑے ریجزادے کا غریب رکشہ ڈرائیور پر تشدد بیٹھ سڑک مرغہ بنا دیا غریب رکشہ ڈرائیور منتیں کرتا رہا لیکن پیسے کے نشے میں چور شخص کو ذرا ترس نہ اور برف باری کی تباہ کاری آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں رسکیو آپریشن برفانی تودوں کی زد میں آ کر جابہ کفرات کی تعداد 89 ہو گئی ملوچستان میں بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی ملک بھر میں سردی کی لہر برکرا ملک بھر میں سردی کی